کچھ خواتین نے جب پوچھا ہے یہ میں لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں تو دیکھیں اس مسئلے کو اچھی طرح سننے یہ بار بار نہیں دورایا جا سکتا عام طور پہ ہمارے اندیار میں پچپن سال کی عمر مانی گئی ہے جب خاتون کی ایام گزر جاتے ہیں چوون سال جب پورے ہو جائیں تو پچپن کا جو سال ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ خواتین کے ایام ختم ہو جاتے ہیں تو اس عمر کے بعد پچپن کے بعد اب جو خون ہے وہ ایام کا خون شمار نہیں ہوگا دو قسم کے خون ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی اہلیہ زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن ہمنا بنت جاش حاضر ہوئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے اور نے کہا اللہ کے رسول مجھے اتنا خون آتا ہے اتنا خون آتا ہے کہ انما اسج جسجن میں تو خون میں بھیگ بھیگ جاتی ہوں اتنی زیادہ یہ چیز میرے ساتھ ہے تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کا خون ارشاد فرمایا تھا ایک یہ جو پچپن سال کی عمر کے بعد آتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ استحاذہ ہے استحاذہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریگلر جو ایک چیز ہے وہ نہیں ہے حتیٰ کہ ان ریگلر ہے تو وہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ ریگلر چیز دس دن ہے مثلا یا سات راتیں اور سات دن ہیں تو یہ پورا ہو جانے کے بعد بھی جو آتا ہے اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں تو حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ جو ریگلر روٹین کے مطابق ہوتا ہے تو اب پچپن سال کی عمر کے بعد جو خون آئے گا وہ بیماری ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا استحاذہ کی ہنفیہ کے نزدیک کم سے کم اس کی مدت تین دن اور تین راتیں ہیں ایام اور ہنفی فقہا کے نزدیک زیادہ سے زیادہ اس کی مدت دس دن اور دس راتیں اور اگر پچپن سال کی عمر سے پہلے جو بھی عمر ہو چاہے وہ بارہ سال ہو اور چاہے بیس سال ہو اور چاہے ترپن برس ہو تین دن سے جو زیادہ خون آئے گا ایک وہ تین دن تین دن میں جو خون آئے گا مسلسل یا پھر اس سے پہلے وہ نہ آ چکی طہارت ہو چکی کام ہے تو اب جو خون آیا ہے یہ اس کے ایام شمار ہوں گے اور پچاس سال کی عمر میں خون ختم ہو جانے کے بعد چھے ماہ بعد جب خون آئے گا اور تین دن کے اس سے زیادہ جاری رہے گا تو یہ ایام ہی شمار ہوں گے اور اس پہ ٹھیک خاتون کے لیے وہی احکامات شریح لگیں گے جو پہلے لگتے تھے اور خون تین دن سے زیادہ نظر آیا جیسے کہ آپ نے سوال میں پوچھا بھی ہے تو ایام یا تو متعین تھے یا نہیں تھے ہر مہینے کے متعلق پتا تھا کہ اتنے دن اور اتنی رہتے ہیں یا اب ایام متعین ہی نہیں تھے یہ بھی خواہ تین میں ہوتا ہے تو یہ جو تین دن سے زیادہ نظر آئے گا تو یہ جو خون ہے یہ ایام شمار ہوں گے اور اگر ایام متعین نہیں ہے تو دس دن تک وہ جو خون آئے گا وہ ایام میں مانا جائے گا اور ایام کی مدت گزر جانے کے بعد اگر مسکورہ خاتون کے ایام کی عادت متعین نہیں ہے تو خون شروع ہونے سے دس دن دس راتوں جب گزر جائیں تو وہ کوئی شمار نہیں کیا جائے گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی خواہر نسبتی کو فرمایا تھا وہی شمار ہوگا اور اس خاتون کے لئے ضروری ہے کہ جب دس دن اور دس راتیں گزر جائیں تو نماز پڑھیں اور شرعی اکامات کے مطابق جو بھی اعمال ہیں اور شرعی اکدس